السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج ہم اللہ تعالیٰ کو خوش کر دینے والی دعا یاد کریں گے بڑی مختصر سی دعا ہے تو آئیے دیکھتے ہیں دعا کیا ہے ترمزی شریف کی حدیث نمبر 3446 پالا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اپنے بندے سے خوش ہو جاتا ہے ایزا قالا یا وہ بندہ کہتا ہے کیا کہتا ہے دعا دیکھیں پھر دیکھیں اب اس کا ترجمہ دیکھتے ہیں ترجمہ اے اللہ میرے گناہ بخش دے کیونکہ تیرے سوا کوئی اور ذات نہیں ہے جو گناہوں کو معاف کر سکے اللہ تعالیٰ ہی گناہوں کو بخشنے والی ذات ہے اور جب انسان اللہ کے سامنے اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہوئے معافی مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے بہت خوش ہوتے ہیں اللہ حافظ